انہوں نے تین مطالبات کی ہیں جو بائیڈن سے کہ یہ تین کام ہے جو جو بائیڈن صاحب کو جلد سے جلد کرنے چاہیے تاکہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہمارا ایک اچھا سن 47 سے لے کے فارم 47 تک کا سفر یہ ہماری 76 سالہ تاریخ کی اکاسی کرتا ہے پاکستان آج وہاں ہی کھڑا ہے جہاں قائد عظم کی 4748 کے اندر ایمبولنس خراب ہو کے کھڑی ہوئی تھی میرے مالک نے آج پھر مجھے سرخرو کیا اور یہ ساتھ بلکل منچن نہیں کیا کہ یہ مالک باجوا تھا اور اس دفعہ میں جو زمین گرم کروں گا وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہوگی جب تطلیوں کے پر جلیں گے وہ بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہی ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ایڈکس نیوز دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں احمد علی شاہ رات گئے کچھ نئی نئی خبریں آئی ہیں اور کچھ اترازات اور تنازات نے جنم لیا اس کے اوپر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کو اگاہ کریں گے اس میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے باہو جی کے ساتھ جو کل پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ پیش آئے اور ان کو کس کس زلط کا سامنا کرنا پڑا اور کس شرمندگی کے ساتھ وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے ترخاج آصف نے جو ادھر پھل جڑی چھوڑی اس کے اوپر ان کو کیا ریاکشن ملا تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا اور ایک اور سیاسی جماعت نے حکومتی اتحاد کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے مزے کی حبر ہے اس کے اوپر تفصیل سے میں آپ کو بتاتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف نے زمین گرم کرنے والی مشین ہے جو وہ بھی قرائے کے اوپر لے لیا ہے پتہ نہیں قرائے کے اوپر ہے یا پرمننٹ انہوں نے ریجسٹری اپنے نام کروائی ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے یہ بھی بڑی چٹ پٹی حبر ہے اور جو سب سے پہلے میں آج چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ کے اندر تیس لیٹرز کی گونج اٹھ رہی ہے وہ تیس لیٹرز جو کہ امریکی صدر جو بائیڈن صاحب کو لکھے ہیں کانگریسمنز نے کانگریس ان کی قانون ساز اسمبلی ہے انہوں نے پاکستان کے حوالے سے تیس لیٹر لکھ دی ہیں تیس لوگوں نے مل کر جو اس کے اندر انہوں نے کافی زیادہ تحفظات کا اضار کیا جس میں انہوں نے تین مطالبات کی ہیں جو بائیڈن سے کہ یہ تین کام ہیں جو بائیڈن صاحب کو جلد سے جلد کرنے چاہیے تاکہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہمارا ایک اچھا ریلیشن بن سکے ہم کسی حکومت سے زیادہ اس ملک کی عوام کے ساتھ اچھا ریلیشن چاہتے ہیں اور اس کے اوپر جو تین مطالبات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے کانگریسمنز کریک گیرس کے علاوہ تیس عرقین کے تین مطالبات سامنی آئے ہیں جس میں نمبر ون پاکستان کی نئی حکومت کو تب تک تسلیم نہ کیا جائے جب تک انتہابی داندلی کی مکمل شفاف اور تحقیقات نہ ہو جائیں انہوں نے سب سے پہلا مطالبہ یہی کی ہے کہ شفاف تحقیقات کروائیں تو پھر ہم حکومت کو تسلیم کریں اور ان کے ساتھ فردر چلیں دوسرا مطالبہ جس کی پاکستان تحریک انصاف کو کافی تقویت ملتی ہے اس مطالبے سے وہ یہ ہے کہ پاکستانی حکام پر زور دیں کہ کسی بھی ایسے شخص کو رہا کریں جو سیاسی تقاریر یا سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے جیل کے اندر بند رکھا ہوا ہے پاکستان میں موجود امریکن امبیسی کے اہلکاروں کو کام سومپیں کہ وہ وہاں سے معلومات اکٹھی کر کے اور ان کی رہائی میں وقالت کا کام ان کو سومپیں یہ دوسرا مطالبہ جو امریکن کانگریسمنز نے کیا ہے یہ پاکستانی تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے کیونکہ اس وقت جو تقاریر اور سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے جو جیل کے اندر قید ہیں وہ صرف تحریک انصاف کے ہی لوگ ہیں اور کانگریسمنز نے یہ بولا ہے کہ جو پاکستان کے اندر امریکہ کی امبیسیز ہیں جتنے بھی جنرل کونسلز ہیں ان سب کو معلومات اکٹھی کرنے کا حکم دیں کہ وہ سب جتنے بھی ایسے قیدی ہیں ان کی معلومات اکٹھی کریں اور عدالتوں کے اندر ان کو پیش کریں اور ادھر پوری نظر رکھیں کہ عدالتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ان کو رہا کریا جا رہا ہے اگر ایسا کوئی سی نہیں ہے تو اپنے وقلہ بیجیں پاکستان کے اندر جو ان لوگوں کی رہنمائی کریں اور ان لوگوں کے ساتھ کام کریں تاکہ ہمارا ایک میسج ہے کہ امریکہ پاکستانی لوگوں کے ساتھ ہے کسی بھی حکومت کے ساتھ نہیں ہے ہم لوگوں کی ہوایشات کے مطابق ان کے ساتھ کام کریں اور تیسرا مطالبہ جو ان کا جنرل ہے کہ انسانی حقوق کے اوپر جو خلابرزیاں ہو رہی ہیں یہ بند کی جائیں اس کے علاوہ جو انٹرنیٹ اور موبائل ڈیٹا الیکشنز کے دوران بند کیا تھا اس کے اوپر انہیں کافی تحفظات کا اظہار کیا اور سب سے مین چیز جو فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی فائیف والے معاملات ہیں اس کی انہوں نے باریک بینی سے تحقیقات کا مطالبہ کیا یہ ان کے مین میں تین چار پوائنٹ تھے فارکہ کے اندر چھوٹی چیز نہیں ہے آگے جال کے ہم بات کرتے ہیں زمین گرم کرنے والی ایک مشین تھی جو پچھلے دور میں جس کو انوینٹ کیا گیا تھا وہ آپ تحریک انصاف نے رینڈ کے اوپر لی ہے یا مستقل انہوں نے اپنے نام کر لیا یا اس کی ریجسٹریڈ ایریا اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں مگر اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سائرہ بائنو صاحبہ کے اوپر جنہوں نے ایک بہت ہی مزیدہ ٹویٹ کی ہے انہوں نے بولا جی سن فورٹی سیون سے لے کے فارم فورٹی سیون تک کچھ سفر یہ ہماری چھتر سالہ تاریخ کی اکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان فورٹی سیون سے شروع ہوا اور فارم فورٹی سیون اوپر ختم ہوا پاکستان کی تاریخ اس چیز کے اس کوزے کے اندر بند ہو رہی ہے اور ساتھ ہی جو ایک ایک ایکٹر ہیں ہماری انڈسٹری کے ڈراما انڈسٹری کے خالد صاحب انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ اور بڑے رنج کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان آج وہاں ہی کھڑا ہے جہاں قائد اعظم کی نائنٹین فورٹی سیون فورٹی ایٹ کے اندر ایمبولنس خراب ہو کے کھڑی ہوئی تھی آج سیم اسی جگہ پہ پاکستان پھر کھڑا ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے والا کوئی نہیں ہے پاکستان کو آگے چلانے والا کوئی نہیں ہے پاکستان کو صرف لوٹنے اور کھانے کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کسی بھی اسمبلی کے اندر دیکھ لیں اور آج قومی اسمبلی کے اندر جو حلف برداری تھی جو خواجہ آصف صاحب آج اسمبلی میں آئے ہیں اور پوری دنیا کو پتہ جو سب سے زیادہ اس الیکشن میں ہائلائٹ ہوئے جو ریحانہ ڈار صاحبہ عثمان ڈار کی والدہ کے مد مخالف تھے اور وہ بوری طرح الیکشن ہار گئے میں سے ایک نے بوٹ اٹھا کر بوٹ ہوا میں لے رہا دیا اور پھر خواجہ آصف صاحب آرام کے ساتھ کرسی کے اوپر بیٹھ گیا ان کے پاس کرنے کو کوئی دوسری بات نہیں تھی کیونکہ پچھلے الیکشن میں وہ باجبہ صاحب کو کانے کرتے رہے اور اس الیکشن میں انہوں نے فارم فورٹی فائف کو ختم کیا اور فارم فورٹی سیون اپنی مرضی سے بنوا کر اور جیت کر مسلسل دوسری بار غیر قانونی طور پر رگڈ الیکشن کے ساتھ داندلی کر کے الاسمبلی میں آکے یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور انہوں نے آج ایک بہت ہی مزیدہ ٹویٹ کیا کہ میرے مالک نے آج پھر مجھے سرخرو کیا اور یہ ساتھ بلکل منچن نہیں کیا کہ یہ مالک باجبہ تھا یہ مالک کوئی اور تھا یا یہ مالک فارم فورٹی سیون تھا انہوں نے یہ ساتھ بلکل منچن نہیں کیا انہوں نے صرف ایک ٹیگ لائن دیا کہ میرے مالک نے آج مجھے پھر سرخرو کیا یہ خواجہ آصف صاحب کی ہوا پاکستان کے لئے کام کرنے کا کوئی توجہ نہیں ہے کوئی ان کا موڈ نہیں ہے کوئی ان کا فوکس ہی نہیں ہے اچھا جی زمین گرم کرنے والے مشین کے اوپر بات کر لیتے ہیں جو مہن ٹاپک آج گا آج پھر پی ٹی آئی کا وفد گیا ہے مولانا صاحب سے ملنے ان کے گھر کل نون لیک اور پیپلز پارٹی کا وفد گیا تھا جن کو مولانا صاحب نے گاس نہیں ڈالی اور نہ ہی ان کے ساتھ باہر آ کے پریس کانفرنس کی اور آج پھر جب پی ٹی آئی کا وفد گیا تھا مولانا صاحب نے ان کے ساتھ پھر مذاکرات کی ہیں ایک یو ون پوائنٹ آجنڈا ہے کہ داندی کے اوپر ہم ایک ساتھ چلیں گے اس کے علاوہ ہم کسی چیز کے ساتھ نہیں چلیں گے خیر انہوں نے پی ٹی آئی نے یہ بھی بولا کہ آپ ہمیں جو سپیکر اور پرائیم نیسٹر کا الیکشن ہے اس کے اندر آپ ہمیں سپورٹ کریں یہ مولانا صاحب نے بولا کہ یہ میں خود سوچ کے فیصلہ کروں گا مگر جو ون پوائنٹ آجنڈا ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ ہوں اور اس دفعہ میں جو زمین گرم کروں گا وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہوگی جو تطلیوں کے پر جلیں گے وہ بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہی ہوں گے قومی اسمبلی کے اندر جب میاں محمد واشریف صاحب نے مولانا کو پیغام دیا ملنے کے لیے مولانا صاحب نے صرف ایک ہی ریپلائی کیا کہ ہاں جی میں نے صدر بنا رہے ہو انہوں نے کہا جی صدر تے نہیں بنا سکتے ہوتے زرداری صاحب نے مولانا صاحب نے کہا کہ جی میں ملنے سے آپ سے انکاری ہوں میرا آپ سے ملنے کا کوئی پلان نہیں ہے نہ میرا کوئی موڈ ہے نہ ہی میں آپ سے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا چاہتا ہوں لسی میں پیتا ہوں میں اپنے پیسے سے کنٹین سے پیلوں گا میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا یہی چیزیں ہیں جو ابھی تک پی ٹی آئی کو بھی اندر سے کمفرٹ نہیں ہونے دے رہی کہ کہیں اگر مولانا صاحب کو صدارت کی آفر ہوگی تو مولانا صاحب نے ایک منٹ لگانا ساری باتیں بھول کے ادھر چلے جانے ہیں تو ہماری عزت کا فلودہ بن جائے گا اور جب تک صدر کے الیکشن ہی ہو جاتے پی ٹی آئی نے پراپر مولانا صاحب کے ساتھ ایک آنٹیکٹ بنایا ہے اور ان کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کرنے ہیں جو کہ ایک اچھی چیز ہے کہ مولانا صاحب ایک سائٹ پہ آجیں وہ بھی ایک چیز چھوڑ دیں کہ ساری زندگی انہوں نے پاور پولیٹس کھیلی ہے اور پاور پولیٹس کے باہر آکے کبھی اپوزیشن میں بھی بیٹھیں وہ بھی سیٹیں اچھی ہیں فوم اچھی لگی رہی ہے ان کے اندر بھی کوئی خراب بھی نہیں ہے بیٹھیں آپ کا مزہ آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک نئی خبر آئی ہے کہ ایم گوئیم کو بھی جو حکومتی اطاعت ہے اسے باہر کرنے کی فل تیاری کی گئی ہے اور اس کے بدلے میں شباز شریف نے دس سیٹوں کا مطالبہ کیا تھا وہ تقریباً پوری ہو جائیں گی ان کو یقین دلایا گیا کہ آپ کو ہم جو اکلیتی سیٹیں ہیں اس میں سے دس ایکسٹرہ نکال کے دے دیں گے کوچھ اوپر نیچے کر لیں گے کیونکہ ایم گوئیم اس وقت پانچ جو وزارتیں ہیں وہ مانگ رہی ہے اور ایک گورنرشپ مانگ رہی ہے جو کہ میاں صاحب چاہ رہے ہیں کہ ایک وزارت کے اوپر آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں اگر نہیں تو پھر آپ بالکل ہی نکلیں پیپلز پارٹی آگئی کوئی وزارت نہیں جائے رہی تو اس وقت چاہ رہے ہیں میاں صاحب کے جو سیونٹی یا ایٹی وزیر بننے ہیں جتنے بھی وزیر و مشیر بننے ہیں وہ سب نولی کے اندر سے ہی ہوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں ان میں سے میرے پاس ایک بھی نہیں بچنا جس طرح میں ان کو جتوا کے لائے ہوں اور اس وجہ سے وہ ان کو وزیر بنا کے ان کو فل کرپشن کا موقع دے کے تاکہ یہ ہمارے ساتھ ہی اٹیچ رہے ہیں نیکسٹ الیکشن میں بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں اس لیے انہوں نے ایمکو ایم کو بالکل انکار کر دیا اس کے اوپر ایمکو ایم بھی ڈٹ گئی ہے اور انہوں نے جتنی اپنی ویڈیوز اور جتنے شاہد ہیں وہ ایک بھائے ایک کر کے وہ کھول رہے ہیں وہ چیزیں ان کے سامنے لا رہے ہیں ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ جب تک کلیکشن ہوتا ہے جب تک کابینا بنتی ہے تب تک ہم ان کو پریشرائز کر کے پانت سے وزارتیں بھی لے لیں گے اور جو گورنرٹ ہیپ ہے وہ بھی لے لیں گے اسرطور نے جیل کے اندر بوکھر تال کی یا جو کہ اس وقت کافی ڈینجرس حالت میں پہنچ چکے ہیں اور اس چیز کو ان کے وکلا نے آکے ریپورٹ کیا کہ اسرطور صاحب اس وقت فل بوکھر تال کے اوپر ہیں جن کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ون ون ٹو ٹو کو بلانا پڑا اور ان کو میڈیکل سیرکسز دی گئیں اسرطور صاحب کے وکلا جو بتا رہے تھے کہ ان کے خلاف جو انکوائری چل رہی ہے ایف آئی اے کے اندر اس کا کوئی نہ تو کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے میں چیز جس کے اندر ان کو پکڑا گیا وہ عدلیہ کے اوپتن کی تھی مگر اندر بیٹھ کے سوال اور جوابات کچھ اور ہی ہو رہے ہیں ان سے پوچھا جا رہے ہیں کہ فلان وی لاغ میں آپ نے اس جنرل کا نام لیا تھا یہ آپ نے کیوں لیا تھا آپ کو نہیں لینا چاہیا تھا اس وی لاغ میں آپ نے اس جنرل کا نام لیا تھا یہ بھی آپ نے نہیں لینا تھا آپ نے غلط کیا ان کو ادھر پریشرائز کیا جا رہا ہے جس کے اوپر اسرطور صاحب ان کو جواب دینے سے بلکل گریز کر رہے ہیں ان کو کوئی جواب نہیں دے رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دفعات مجھ پہ لگائی گئی ہے جو چار شیٹ مجھ پہ اوپر لگائی گئی تھی اس کے اوپر آپ سوال کریں میرے وی لاغ میں جنرل کا سوال تھا یا میں نے کسی اور بندے سے کوئی question کیا اس کے اوپر آپ بالکل نہ جائیں آپ نے عدلیہ کے معاملے کے اوپر مجھے پکڑا ہے عدلیہ کے اوپر مجھ سے سوال کریں میں آپ کو بلپور جواب دوں گا اور آپ کو سیٹسوائے کروں گا دوسرے تیسے سوالوں گا میں کوئی جواب نہیں دوں گا جب تک آپ مجھے اچھے سوال کر کے مجھے رہا نہیں کرتے ہیں میں تب تک گھوکھڑتال کے اوپر ہوں اور ان کی طبیعت کافی ہی زیادہ نساز ہو چکی ہے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نگمان